اسلام علیکم دوستے نامعلوم اجلاس نامعلوم ملاقاتیں نامعلوم فیصلے کرتے ہیں دلچسپ بار یہ ہے کہ گزشتہ دو دن سے یہ تمام کا تمام عمل جاری ہے اور اس کا ویڈیو ایویڈنس بھی میرے پاس موجود ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پرسرار سے لوگ ہیں جن کا تعلق کسی پرسرار میک میں سے کالی گاڑیوں والے لوگ پرسرار بھی ہو سکتے ہیں ان کے آنے سے پہلے کچھ اعلی افسران جن کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے ان کی آمد بھی الیکشن کمیشن کے آفس میں ہوتی ہے پھر جناب یہ تمام لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں پھر ان کی کوئی وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جناب یہ لوگ بیٹھتے ہیں گپشم لگاتے ہیں جو جو چیزیں دوسرے کا ساتھ شیئر شور کرنی ہوتی ہیں کوئی دیٹا شیئرنگ کوئی انفرمیشن شیئرنگ یا کوئی پیغامات کے تبالے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ اپنے اپنے دفاتے میں نکل جاتے ہیں پھر تھوڑے دیر بعد گھنٹے دو گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں نئے سرے سے ملاقاتوں کا آغاز ہو جاتا ہے کیوں یہ ایک بہت انپورٹن سوال ہے خاص طور پر اس موقع پر جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈلی بیسیس پر اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر جناب آٹ وروریز نو نہیں ہوگی اس سارے سیناریو میں یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ پورے کے پورے الیکشن پروسس کے اوپر ایک بہت بڑی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ جو پورا سرار ملاقاتیں ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کیوں ہے اور یہ ایسی کونسی خفیہ چیز ہے جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کے حکام بھی کوئی بات کرنے سے یا ردیمل دینے سے گریزہ ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان تمام ملاقاتوں کا تعلق ان تمام دیس مباسع کا تعلق مولانا فضل الرحمن صاحب کے اس مطالبے سے تو نہیں جس کا وہ بار بار اظہار کر چکے ہیں اور ان ملاقاتوں کا تعلق کہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے اوپر حالیہ دنوں میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے تو نہیں کیا اس واقعے کا تعلق ملک میں امن و امان کی صورتحال سے تو نہیں کہیں اس سارے معاملے کا تعلق ریٹرنگ آفیسر کے ان تمام فیسٹروں کے ساتھ تو نہیں جہاں پر پاکستان طریقے انصاف کے تمام کے تمام اعلیٰ درجے کے یعنی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے کاغذاتے ہیں نمزدگی کو مصددگی ہے اور تمام سوالات کا جواب حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا جو مستقبل کا لاحعمل ہے وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہے مجھے ایسے لگتا ہے حالیہ دنوں کے اندر کچھ ایسی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں جو بہت ہی زیادہ بانی خیز ہیں خاص طور پر اگر آپ گوھر کریں تو چیف آف آمیل سٹاف جنرل آسیم منیر صاحب کا دورہ امریکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کچھ ہمیں ابتدائی نتائج میں ہمارے سامنے آئے خاص طور پر ہمارے لیے کچھ ریلیف اور کچھ مختلف فورن جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے طرح سے چاہے ورلڈ بینک ہے چاہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک ہے ان کی طرف سے پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے گو ہیڈ یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ ایک حقیقت ہے اب اس سینیریو کے اندر جناب یہ خبر سامنے آتی ہے مستر جویز صاحب نے اپنے ٹاک شو پمک نیوز کے اوپر اس کو بریکی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے خاص طور پر اس موقع پر جب الیکشنز کا دور دورہ ہے اور پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے انگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس جاری ہے اس خبر کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے آئی ایم ایف کے لیے یہ جو بھی انٹرن پروگرام نو مہینے کا پاکستان کو دیا گیا ہے اور اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا کانسنٹ بھی دیا تھا نوستر جعوید صاحب کے انکشافات کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے اس کانسنٹ کو ونڈرو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے آئی ایم اف حقام کو بازابطہ طور پر ایک خط تحریر کیا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہمارا باتی تھی یا ہماری کانسنٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ پاکستان جلد جلد ایک الیکشن ٹریک کے بعد ایک سیویلین گورنمنٹ ایک سیویلین گورن کی طرح بڑھے گا اور اس کانسنٹ کے نتیجے میں ہمیں اس بات کی امید تھی کہ پاکستان کے اندر فیر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے جو ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے لہٰذا اب چکے اس کے امکانات ہمیں نظر نہیں آرہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے ہم اس جو کانسنٹ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی ہر صورت حمایت کریں گے اور اس کے لیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام پر آنے والے دباؤ کا ہم کسی بھی پبلک فورم کے اوپر کوئی اظہار نہیں کریں گے ہم وہ کانسنٹ واپس لے رہے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا اعلان ہے جناب آئی ایم ایف کی طرح سے اب ہوتا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے جواب میں یہ جو ملاقاتیں ہیں اس ملاقاتوں کے لیے جو گاڑیاں آ جا رہی ہیں ان گاڑیوں کے لیے کچھ تصویر ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کچھ جو گاڑیوں کی آمد و رفت ہے اس کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں اس کو تیار کیا جاتا ہے اور ان گاڑیوں کوئی ویڈیوز کو انٹرنیشنل میڈیا پر پھلایا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کی پیمیر سپائی ایجنسی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور پاکستان پر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے انتخابی سیاست سے پاکستان طریقے انصاف کو آؤٹ کر دیں اور اس کے لیے بلے کے نشان کی واپسی کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر اپنے موقف کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اپنے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے موقف کو تقریب دینے کے لیے پاکستان طریقے انصاف نے ایک نئے بیانیے کی تشکیل کا آغاز کر دیا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ منیخیز اس وجہ سے ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں اس بات کے کسی بھی صورت جو ہے وہ امکانات نظر نہیں آرہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات آٹھ فروری سے آگے نو فروری کو بھی جائیں اس بات کے امکانات موجودہ صورتحال میں نظر نہیں آرہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو کنٹروورسی تھی وہ مختلف طریقوں کے ساتھ ڈیویلپ ہوئی اور پاکستان کے مختلف پلٹیکل لیڈرز جس میں عاصم علی زرداری صاحب ہیں جس میں جناب امیر مقام صاحب ہیں جس میں جلام علانہ فضل رمان صاحب ہیں ان سمیت کافی لوگوں کی طرح سے یہ رائے سامنے آئی تھی کہ ہمیں ان انتخابات کو کوئی دس پندرہ دن کے لیے ہفتے دو ہفتے کے لیے موخر کر دینا چاہیے تاریخ کو ایکسٹینٹ کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو سردی کی شدت ہے یہ جب آپ ختم ہو جائے تاکہ ٹرن اوٹ زیادہ بہتر ہو جائے موجودہ حالات کے اندر اس وقت مجھے خیال ہے کہ بات ٹرن اوٹ سے آگے نکلیں گے اگر آپ آج کی سپریم گورڈ اور پاکستان کی پرسیڈنگز دیکھیں جہاں پر جناب پاکستان تریکین صاحب کے وقلہ لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے قاضی صاحب کی عدالت میں گئے ہیں وہاں پر ایک مرتبہ پھر قاضی صاحب نے وہ دلائی کی ہے ان لوجیکل قسم کے سوالات یا ان لوجیکل قسم کی پیٹیشنز کو دائر کرنے پر کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں سوشل میڈیا پر دعوے بے شمار ہیں لیکن جب جناب قاضی کی عدالت میں جا کر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم ایویڈنس دیں تو ایویڈنس کے لیے تو جناب رانگو اڑ جاتے ہیں پسینے آجتے ہیں ایویڈنس نہیں دیا جاتا اب یہ جو سنتے حال ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں الیکشن پروسس کے تین چار مرحل ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے عامل ہیں پہلا مرحلہ ہے انتخابی شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے بعد آروز کی تقرری کہ آروز جوڈیشری سے ہوں گے ایگزیکٹیف سے ہوں گے اس مرتبہ جوڈیشری کی بجائے آروز کو یعنی ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری بیوروکریسی سے کی گئی ہے ایڈبنسٹریشن سے کی گئی ہے اور ذلہ اگر ڈپٹی کمیشنر کو ریٹرننگ آفیسر کی ذمہ داری دی گئی اب اگلا مرحلہ آتا ہے پولنگ ڈے پر سیکیورٹی کا اور پولنگ ڈے پر سیکیورٹی اس وقت ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص طور پر حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی گوبینہ طور پر آلڈو اس گاڑی میں وہ بوجود نہیں تھے بعد میں اس بات کو کنفرم کیا گیا اس موقع پر یہ فائلنگ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ مستقبل کے خدا نہ خاصتہ جو ایک خطرناک سیچویشن ہے اس کی طرف اشارہ کہہ رہی ہیں تو یہ بات کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ پہلے بھی امن و امان کے معاملے کو لے کر طرح کی سوالات کو ڈیولپ کر چکے ہیں کہ جناب ان انتخابات کے اندر جو امن و امان ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا بلکہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر انتخابی مہم کے دوران میرا یا میرے کسی ایک کارکون کا نقصان ہوا تو میں الیکشن کمیشن کا گریبان پکڑوں گا اور ان کو کٹیرے میں لے کے ہوں گا ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں اس وقت وزارت داخلہ کے پاس اور وزارت دفاع کے پاس اور ان انٹیلیجنس رپورٹس میں اس بات کا بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ انتخابات کے اندر یا انتخابات کی مہم کا دوران اور پولنگ ڈے پر وسیع پیمانے پر دہشت گردی خدا نخواستہ یا قتل و غارت گری کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ بات مختلف انٹیلیجنس رپورٹس میں کہی گئی ہے کہ اس سارے کے سارے عمل کے اندر کچھ اندھرونک ہوتے ہیں کچھ بہرونک ہوتے ہیں اور کچھ یہاں پر پرٹیکل ایلیمنٹس جو ہے اس ساری صورتحال میں ملابس ہو سکتے ہیں اب الیکشن کمیشن نے پولنگ ڈے کے لیے دو لاکھ ستتر ہزار سیکیورٹی ایلکاروں کی خدمات کو طلب کیا ہے اور ان کا یہ معنی ہے کہ پولنگ ڈے کے اور انتخابی مہم کے دوران ہمیں کم از کم ملک کے اندر ہائی سیکیورٹی کرنے کے لیے یہ دو لاکھ ستتر ہزار افسران اور جوانوں کی ضرورت ہوگی مل بھر میں اس کے لیے وزارت دفاع کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا تھا وزارت داخلہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا تھا گزشتہ دو دن سے یہ جو ملاقاتیں ہیں الیکشن کمیشن میں یہ بنیادی طور پر انہی خفیہ رپورٹوں کے اوپر گفتگو کے حوالے سے ہے سب سے پہلے وزارت داخلہ کے حکام آتے ہیں وزارت داخلہ کے حکام میں سیکرٹری داخلہ بھی شامل ہیں اور ان کے ساتھ جو انٹریکٹر جنرل انٹریجنس بیورو ہیں ڈی جی آئی بی وہ بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان میں آتے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر سمیت الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں ان ملاقاتوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ امن و مان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ کے لیے آئی ایس آئی اور ایم آئی سے بھی رابطہ کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ متعلقہ افسران کے ذریعے نہ صرف رابطہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو الیکشن کمیشن اور پاکستان آنے کی دعوتی تحتی ہے یہ جو تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس ویڈیو کی تصویر ہے سکرین شورٹس ہیں جس میں کالی گاڑیوں میں جو بڑی گاڑیاں ہیں قیمتی گاڑیاں ہیں ان میں جو شخصیات ہیں وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے دفتر میں آ رہی ہیں یہ ملاقاتیں کل شام کو بھی ہوئیں رات کو بھی ہوئیں اور آج صبح بھی یہ ملاقاتیں وہاں پر ہوئیں جو انٹیلیجنس آرگنیزیشن ہیں خفیہ وہ پریمیر قسم کی انٹیلیجنس آرگنیزیشن انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اپنی رائے سے اگاہ کیا ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس ہے اور اس انٹیلیجنس کے مطابق اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ جو دشدگرد اناثر ہیں وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خاص طور پر انتخابی مہم کے دوران موب موبلیزیشن بہت زیادہ ہوگی سیسی جماعتیں جو ہیں بڑے بڑے انتخابی جلسے کریں گی پاکستان طریقہ انصاف ہے جی جو آئی ہے پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے ہم کسی کو یہ جو انتخابی مہم ہے اس کے لیے جلسے یا جلوس کرنے سے منع نہیں کر سکتے لیکن موجودہ حالات میں ہمیں شاید اس طرح کے کچھ سٹیپس لینا پڑے اب بچکے جلسوں کی اجازت نہ دینا یا جلسوں کو محدود کرنا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذابطہ اخلاق سے آگے کی چیز ہے اور اس عمل کو عدالتوں کے اندر چیلنج کیا جائے گا ان ملاقاتوں کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ایڈوائزری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے ملک کے چوٹی کے وکلا کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور ان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس انفرمیشن کی بنیاد پر ہم یہ جو انتخابی مہم کا دائرہ کار ہے اس کو ڈیجٹل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر محدود کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں نام گزیر جلسوں کے لیے کم از کم ایک ہفتہ پہلے اطلاع دینی پڑے گی کہ جناب ہم نے منارہ پاکستان پر جلسہ کرنا ہے ہم نے لیاقت باغ میں جلسہ کرنا ہے ہم نے کمپنی باغ میں جلسہ کرنا ہے جہاں جہاں پر جلسہ کرنا ہے اس کے لیے ایک ہفتہ پہلے آپ کو اگاہ کرنا پڑے گا ڈسٹرک جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اور وہ پورے علاقے کا ایک مکمل طور پر ایک جفاظتی پلین کے تحت وہاں پر جا کر جلسہ کیا جائے گا اب یہ والا فیصلہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا ہے اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے سے خاص طور پر انتخابی مہم کے دوران نہیں روکا جا سکتا اس کے لیے جو گائیڈنس ہے وہ الیکشن کمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور وقلہ کی اس حوالے سے خدمات کو حاصل کیا گیا ہے اور شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے جو رپورٹ ہے وہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی جائے تو شاید اس کے کچھ اور امپلیکیشنز بھی ہو جائے البتہ یہ بات جو ہے وہ درست ہے کہ دو لاکھ ستر ستتر ہزار کے ایلکار ہیں وزارت دفاع نے ان کو ڈپیوٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے اور انہوں نے اپنی کانسنٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگاہ کر دیا کہ جناب ہم الیکشن کیوٹی کے لیے یہ جو آپ کو ریکوائیڈ فورس ہے یہ دینے کے لیے تیار ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صورتحال سے کیسے ادابرا ہوتا ہے کیونکہ یہ کی انٹائیجنس رپورٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ سنگین بھی ہیں اور اس سے وسیع پیمانے پر خوریزی کا امکان بھی ہے خدا نخواستہ اپنے لیے زوری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ